بسم اللہ الرحمن الرحیم دانشوار پانچو کردار ادا کرنے دنیا محلو بھی دورا پر انہیں جے کہ شہیوں آئیں انہیں جے کہ کم آئیں وہ تا قیامت آئیں وہ شہیوں جاری و ساری رہندوان انہیں بیٹر میں ایسا نگاڈ موجود آئیں مشروع معروف شخصیت ہے یقین مختلف چینل تیوان بھی انہیں گلیسن آئے ڈاکٹر پروفیسر بھی آئیں ڈاکٹر بھی آئیں ڈاکٹر بھی آئیں ڈاکٹر بھی آئیں پروفیسر رخصار احمد صاحب ایسا نگاڈ م دوست بھی ایسا نگاڈ موجود آئیں شاہ نواز حسن یاموٹ بین کے اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم صاحب ہم آپ کی جانے بھی آئیں گے کہ مشروع معروف شخصیت ہیں آپ پروفیسر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں ایک ماہر قانوندان بھی ہیں اور ایک آپ کی دسترس ہے وہ ہر پہلو پر ہے یہ جو سماجی ہم کام کرتے ہیں کیا یہ ہمارے یوں سمجھے کہ رسا ہوئے اندر یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں چلو کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ فلا ویبوت کے کام کر دینے چاہ سب سے پہلے بات تو یہ کہ سماجی کام جس کو اگر ہم ایسوسییشن کے طور پر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں بہت اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں تو وہ اس کو انجیو کا نام دیتے ہیں انجیو اسٹینڈ فار نون گورنمنٹل اورگنیزیشن اچھے یہ پوری دنیا میں اس کا ایک روایت ہے اور پوری دنیا میں انجیو کام کرتی ہیں یہ کیوں ہیں یہ انجیو کیوں اور یہ کیوں بنتی ہیں کیوں سماجی کام کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر خاص طور پر میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہر چیز کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دیتے ہیں یہ کام حکومت کا ہے یہ کام حکومت کا ساری ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے انسانوں کی اپنے فردن فردن ذمہ داریاں بھی ہیں اچھا اب کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں مثال کے طور پر روڈ پر صفائی یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے وہ روڈ کو صاف رکھے شہر کو صاف رکھے دیواروں کو صاف رکھے اب دیواروں پر چوکنگ یہ حکومت کا کام نہیں ہے بھئی چوکنگ کرتا اس کو رکھیں اسی طریقے سے ملک کو خوبصورت بنانا اگر ایک چورنگی ہے میں جیسے ابھی گلاسکو گیا وہاں پر تو میں نے دیکھا کہ ہر چورنگی پر وہ رکھیں میں پلانٹ گلدستے جگہ جگہ پلانٹ تو میں بڑا مجھے اچھا بھی لگا میں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی یہاں کی حکومت اچھا کام کر رہی ہے یہ کر رہی وہیں بینر لگے ہوئے تھے کہ گلاسکو میگ پیپل تو میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے کہ پیپل میگ گلاسکو سٹی تو بتایا کہ یہ اس شہر کو لوگوں نے بنایا ہے حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے یہ لوگ گملے لاکے رکھتے ہیں اور یہ رکھتے ہیں حکومت صرف اس کو مانیٹر کرتی ہے اس کو اورگنائز کرتی ہے تو جتنے خوبصورت شہر ہیں دنیا بھر کے تو ان کو خوبصورت لوگوں نے بنایا ہے ہم ہر چیز کی ذمہ داری ہر چیز کا بلیم گورنمنٹ پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اب بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے لیکن جو جو اس کے کام ہے کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جو اچھا اب ہوتا کیا ہے مثال کے طور پر کچھ ریسورسز کی بھی کمی ہوتی ہے کہ اب صحت کے معاملے میں چونکہ میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں انہوں نے بڑے کام کیا ہے میرے علم ہیں انہوں نے صحت کے میدان میں کام کیا ہے اپنے علاقے میں بڑا کام کیا ہے یہ خود بتائیں گے زیادہ بہتر ہوگا تو اب ٹھیک ہے گورنمنٹ نے ہسپٹل بنا دیا ایک بنا دے گا دو بنا دے گا لیکن آبادی ہے وہاں پر ہزاروں کے حساب سے وہاں کے لیے پورا نہیں ہے تو وہاں کے اگر لوگ اگر اس علاقے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے لیے تو اس کا انام اللہ دیتا ہے اور وہ ایک نیک کام ہے اور وہ تو میں کہتا ہوں ایک حدیث بھی ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار ہے تو بس یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو کام ہے چاہے وہ صحت کے میدان میں ہوں علم کے تعلیم کے میدان میں ہوں سوشل ورک ہوں تو جہاں جہاں وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہاں وہ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور میرے خیال میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں انہوں نے کافی کام کیا شنوز آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے طبیعی حوالے سے کیا کیا کام کیے ہیں سر ہم نے ایک ایک انیوز بنائی ہے جس کا فردر نام ہم نے ایک دیا ہے لائف ٹرسٹ کے نام سے ٹھیک ہے وہ وہ کام کرتی ہے جس میں جیسے کے علاقے میں کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یا جو بیگننگ جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں جو ان کو ٹریٹمنٹ کر کے کفر دفن کا معاملات ہوتے ہیں غسل کے مسائل ہوتے ہیں جی لوگوں کو غسل بھی دے کے ان کو ان کے ورسہ کے حوالی کیا جائے لیکن ہم نے جو الحمدللہ جو لائف ٹرسٹ بنائی ہے اس میں لوگوں کو فردر ٹریٹمنٹ بھی ملتی ہے ان کو ان کے سٹیچیز وغیرہ ساری جو بھی فیسلیٹیز ہیں کفن تک ایون ورسہ تک ان کے اوپر کوئی بھی کچھ نہیں ہے سارا کچھ ہم اپنے ادارے کی طرف سے لائف ٹرسٹ کے حوالے سے ان کو ہم کر کے دے رہے ہیں اچھے ساتھ میں اب یہ بتائیے کہ آپ نے پانی کے لئے کچھ ایسے کام کی ہے جو لوگوں کو پانی پہنچے سارا پانی اب یقین مانے لس بیلا میں جو ٹرائبل ایڈیاز ہیں آپ دیکھیں جا کے وہاں پہ جو لوگوں کے حالات ہیں ایون میرے خیال سے گدھے جہاں سے پانی پی رہے ہیں لوگ بھی وہی سے پانی پی رہے ہیں ٹھیک ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے مسائل ہیں ابھی لاسٹ میں ہم نے جو رمضان میں ہم نے اپنے والے صاحب کے نام سے ہماری فاؤنڈیشن ہے حسن فاؤنڈیشن تو ہم نے اس کی طرف سے ہم نے پورے لس بیلا میں ہم نے ٹینکر پروائیڈ کیے جو کہ ٹینکر جاتے تھے ہر محلے میں جاتے تھے اور وہاں پہ ان کو پانی سپلائے ہوتا تھا تو لوگوں کو بڑی ہیلپ ہوئی پورا منت ان کے علم دلہ ان کو روزوں میں ان کا گزرا ان کو پانی کے کوئی بھی مشکلات پیش نہیں آئی اور باقی جو ٹائبل ایریاز ہیں بلکہ جو ہمارا شہر اتھل ہے ہم نے وہاں پہ بھی سولر سسٹم دیا اور وہاں پہ ہم نے بور دیئے اور ایک لاکھڑا شہر ہے وہاں پہ ہم نے دو بور دیئے اور باقی جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت تھی ہم نے وہاں پہ سنگلز روڈ بھی دیئے بلکہ ابھی بھی کام چل رہا ہے وہاں پہ چیکنہ تو والد صاحب کا تو وہاں پہ ہی ہے وہ تو زیادہ تر وہیں پر ہوتے ہیں جو بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو وہاں پہ لوگوں میں کافی ڈیزیز بیماریاں بھی ہیں تو ان کا ہم خرچہ اپنے پرسنل اٹھا رہے ہیں اور ان کو کراچی بیچتے ہیں ان کو پیسے ہم دیتے ہیں وہ آکے علاج اپنا خود یہاں سے کرواتے ہیں اچھا عام جو پبلک وہاں رہتی ہے جن کو آپ نے اتنی سہولیات دی ہیں آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ رہ جاتے ہیں جو آپ سے پھر بعد میں رابطہ کرتے ہیں تو ان کو وہ سہولیت مل جاتی ہے دوبارہ جن صرف ایک مہینہ تک ہوتی ہے کہ یہ ایک منت کافی ہے نہیں لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو کیونکہ ایک علاقہ ہے تو وہاں پہ یقیناً سب ایک دوسرے کو جانتی ہیں تو جس تک نہیں پہنچتی اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو ہم بالکل اس کو بعد میں بھی ان کے ہلپ آؤٹ کر دیتے ہیں یہ کس طرح رہ جاتا ہے کہ لسبیلہ کا ذر شہر ہے اتنے بڑا اور دسترس میں بھی ہے وہ تو ساری سبلیت ہونی چاہیے تو کیا وجہ ہے کیوں آؤٹ کیا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ جہاں تک لسبیلہ کا تعلق ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا ایک غبہ بھی کافی بڑا ہے اور جگہ بھی کافی زیادہ ہے وہاں پر اور جیسے میں نے کہا کہ اگر حکومت مہاکی لسبیلہ کی کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک الگ حکومت ہے جیسے میں نے بھی شروع میں جب بات کی تھی تو اس سندھ حکومت کے حوالے سے بات کی تھی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن اگر بلوچستان کے حوالے سے میں بات کروں تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں کوئی کمی میں کوئی بلیم نہیں کر رہا کوئی کمی اگر رہ گئی ہے کوئی ایسی چیز ہے تو پھر ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے چاہے وہ وہاں کے بڑینے ہیں یا وہاں کے وہ جن کے صاحبِ مال ہیں تو وہ لوگ ایک کارِ خیر کے لیے ایسے کام کریں اور ان کو کرنا چاہیے آگے آنا چاہیے اور ان کو عوام کے لیے کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں نا ایک وہ شخص ہے جو بالکل غریب ہے جس کے پاس ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ پانی وہ وہاں سے پی رہا ہے کہ جہاں سے وہ جانور پانی پی رہے ہیں اور وہ پانی پینے کا اس کو نہیں ہے اور ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے بہت نوازا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اللہ تعالی نے ذمہ داری دیئے جس کو اللہ نے نوازا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کچھ کام کرے نہ کہ کوئی یہ کہہ کہ یہ حکومت کا کام ہے اب حکومت اگر کام نہیں کر رہی بلوشانی حکومت کے حوالے سے بات کرنا ہوں کیونکہ وہاں پہ بہت سارے اور ریشیوز ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ نہیں کر پا رہے تو ان طرح کے جیسے ابھی یہ میمان بیٹھے ہیں تو یہ اگر کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اور بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے اور ان جیسے اور بھی لوگ ہیں تو ان کو اس میں حصہ لینا چاہیے شہدہ آپ بتا ہے پھر رہے کیا حکومت وقت آپ سے کوئی بات نہیں کرتی کہ یا آپ لوگ ان سے بات نہیں کرتے اس موضوع پر کہ یہاں پر یہ چیز نہیں ہے اس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے دیکھیں حکومت کو تو میرے خیال سے سب پتا ہے لیکن ہمارا جو کام ہے جو لوگوں کی جو مین ضروریات ہیں جو ان کو فیسیلیٹیز ہم جتنا پروائیڈ کر سکتے ہیں جو ہم ان کو ان کی جتنی ہم حل پاؤڈ کر سکتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو کریں باقی حکومت کا کام ہے یقینا مجھے نہیں پتا لیکن حکومت بھی کچھ نہ کچھ کر رہی ہوگی سوچ رہی ہوگی لیکن جو ہمارا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا جو ہمارا جذبہ ہے جو ہمارے پورے خاندان کا ہے جو ہمارے چلتا ہوا آ رہا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی جتنا ہو سکیں ہم لسبلا کے لوگوں کی مدد کریں اور ان کے خدمت کریں تو اس میں کوئی دکت آتی ہے پریشانی آپ کو آتی ہے اس طرح کچھ دیکھیں ظاہر ہے جتنے بھی آپ کوئی بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ دکت پریشانی دیکھیں تو وہ انشاءاللہ کبھی ہمیں ایسا کچھ مسئلہ پیش نہیں آیا انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک سب بہتر کرے آپ تو نوجوان ہیں آپ تو اور بھی کام کر سکتے ہیں اسی طرف ہی خیال کیوں آیا دیکھیں میں اگر اپنی ذات کا صرف سوچوں گا یا صرف اپنی فیملی کا سوچوں گا تو میرا خیال ہے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک آپ کو پتا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے کوئی مشکل میں ہے تو وہ ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا فرض ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں آگے کام آئے گا ناکھ سب ایک نوجوان ہے اوپر سے وڈیرہ بھی ہو سب چیزیں ہو تو پھر وہ اس کام میں چلا جائے یعنی خدمت خلی میں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا ماہرانہ رہا ہے میرے خیال میں یہ تو کامی نوجوانوں کا ہے صحیح اور نوجوانوں کو کام کرنا چاہیے اور نوجوانوں نے جب ہی جب کوئی کام کیا ہے تو کامیابی ہوئی ہے اور ایک اور بات ہے کہ دیکھئے نا سٹیجز ہوتے ہیں بشمن کا سٹیج ہوتا ہے جوانی کا ہوتا ہے بڑھاپے کا ہوتا ہے تو دو سٹیج ایسے ہوتے ہیں کہ بشمن میں بچہ سوچتا ہے کہ میں کرنا یہ کام کروں اور وہ نہیں کر پاتا اس کی ایبلیٹی نہیں ہوتی بڑھاپے میں وہ بھی سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں ہوتا ہے جوانی کا کہ جس میں وہ کچھ کر سکتا ہے تو اگر سوشل ورک ہے انسانوں کی خدمت کا کام ہے اچھے کام ہیں وہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کامی نوجوانوں کا اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ نے کام کر لیا آپ کی جو آنے والی وقت یعنی بڑھاپے کا جو وقت ہے وہ اسی پہ بیس کرتا ہے کہ جو کچھ آپ نے جوانی میں کیا تو اس وقت وہاں پر اور کیا کیا ضروریات اور مزید ہیں کہ وہاں پہ جو مین مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا ہے اور بجلی کا ہے کیونکہ وہاں پہ لائٹ اتنا لوگوں کو کافی آہ شہر سے دور ہے ہے تو شہری لیکن کیونکہ بدقسمتی ہے ہماری جو لائٹ ہے ہم اگر پروائٹ کرنا چاہیں لس بیلا کو تو ہم کر سکتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کراچی سے دی جاری ہے لائٹ ٹھیک ہے لائٹ کی پروبلم ہے دوسرا پانی کا جی پانی کا بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ پانی لائٹ ہوگی نہیں تو میرے خیال سے چویل تو بند رہیں گے اور ہم نے جو وہاں پہ لوگوں کو فیسلیٹیز دیں ہیں وہ زمینی پانی کیا سا جو زمین سے وہاں سے بورنگ کر کے نکالتے ہیں میٹھا پانی تو اس کے لیے دوسری انہوں نے رابطہ کیا آپ لوگوں سے وہاں پر کہ ان لوگوں پانی اس طرح دیا جائے کہ ابھی تک تو میرے میں اسی کوئی بات نہیں تو آپ نے کوئی آواز اٹھا ہی سوالے سے کوئی اس طرح کوئی سلسلہ ہم کر رہے ہیں اپنی اس پہ ہم اپنے اپنی مدد آپ کے حدہ ہم جتنا ہو سکر ہیں ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اچھا ایک اور چیز بتائیے جو آپ کی طرح اور نوجوان ہے کیا وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ یا آپ اکیلے ہیں سوال جی وہ بھی ہیں وہ ازا وولینٹیر جو نہیں کر سکتے فائننچلی جن کے ایشیوز ہیں پروبلم ہیں تو وہ میرے خیال سے ازا وولینٹیر وہ کام کر رہے ہیں سب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اس پر ماہرانہ رائے دیجئے گا کہ جس طرح شانہ واز نے بھی کہا کہ جی ہم اپنی مدد آپ تحت ماہ کر رہے ہیں تو کیا یہ چیزیں لے کر حکومت کو بتانے نہیں چاہیے یا ان کو آگا نہیں کرنا چاہیے یا مختلف انجیوز ان کا سارا نہ لیا جائے پہلی بات تو یہ کہ حکومت کے علمیں ہوتی ہیں چیزیں لیکن آہ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے یا ان کے آہ وسائل نہیں ہوتے تو اس وجہ سے وہ چیزیں رہ جاتی ہیں رہا مسئلہ یہ کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا دیکھیں نا ذمہ داریوں کو ریسپونسیبیلیٹیز کو شفٹ کرنا آسان ہوتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے یہ یہ تو حکومت ہے کام اور اس کو کرنا مشکل کام ہوتا ہے تو لوگ مشکل کام نہیں کرنا چاہتے آسان کام کرتے ہیں تو وہ ذمہ داری شفٹ کر دیتے ہیں اگر ہر شخصی سمجھے کہ یہ میرا کام ہے اور برچڑ کا حصہ لے ملک و قوم کے لیے ایک نیکی کے لیے کہ ٹھیک ہے کہ اس کا صلح مجھے اللہ تعالیٰ دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں حصہ لینا چاہیے اور اس میں اگر اس طرح سے سب لوگ حصہ لیں اور ہر آدمی یہ کام کرنا چاہے تو مسائلی حل ہو جائیں گے اس میں حکومت کو شاید کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ جو ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک وقت وہ تھا ہے ہماری تاریخ میں کہ جب ہر کوئی اپنا اپنا فرس پورا کر رہا تھا تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کو وہ زکاة کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ بولینے والے نہیں تھا تو بات یہی آگئی کہ اسی طرح اپنے علاقے میں بھی کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے تو اگر لوگ بڑھ چڑھ کا حصہ لے اور اس کو بجائے کہ کسی طرف سے کسی امید کا آہ کے منتظر ہوں کسی کی سپورٹ کے انتظار میں رہے خود سے اگر بڑھ چڑھ کے حصہ لے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہاں پر تو یہ بھی ہے نا کہ وہاں پر منتخب نمائندہ بھی تو موجود ہے تو ان سے تو یہ رابطہ کر سکتے ہیں ان کو تو بتا سکتے ہیں اپنے حالات ظاہر وہ ان کے ووٹوں سے آگے آ رہے ہوتے ہیں بالکل ان کو بتانا چاہیے اور ان کا بھی فرض ہے کہ وہ اگر اس علاقے سے منتخب ہوئے ہیں تو اس علاقے کا خیال کریں اور ان کا کام یہ ہے کہ ان تک پہنچائیں جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اپنا پیغام پہنچائیں اپنا مسئلے بتائیں اور اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں قانون موجود ہے لیکن لوگ یا تو قانون سے نواقف ہیں اور جو لوگ واقف بھی ہیں وہ اس قانون کو استعمال کرنے سے گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں اور جو اس سے بھی آگے ہیں وہ سوچنے کے سب وقت ضائع ہو گئی اسی طریقے سے ہر انسان کے پاس یہ موجود ہے کہ وہ پین اور کاغذ ہوتا ہے خط لکھیں اپنے جو نمائن دیں ان کے پتے پہ لکھیں وہ بتائیں کہ وہ علاقے میں یہ مسئلہ ہیں دس لکھیں گے پانچوں تو دیکھیں گے ایک کا تو اثر پڑے گا لیکن جب وہ مسائلی نہیں پتائیں اس طریقے سے بہت سارے ادارے ہیں حکومت کے بہت سارے ادارے ہیں جو کھلے ہیں اور وہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ آپ بتائیے ہمیں اپنے مسائل بتائیے اور وہ مسائل مہا تک پہنچتے ہی نہیں اور میں کل ایک نام نہیں لوں گا ایک اہم شخصیت کے ساتھ بیٹھا تھا جو بہت باختیار ہیں اور انہوں نے بہت کام بھی کیا ہے اس سورے کے لیے تو انہوں نے یہ جو کرائمز کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ کہاں کہاں ہمیں جب تک نہیں پتا ہوگا ہم اس پہ ہمارے پاس تو تمام چیزیں ہیں ہم مدد بھی کرنا چاہتے ہیں پولس بھی ہمارے پاس ہے رینجرز بھی ہمارے پاس ہے اسٹریٹ کرائمز کہاں ہو رہے ہیں کہاں نہیں ہو رہے تھانے سے تو صحیح طرح سے ریپورٹش نہیں جاتی ہیں صحیح تھانے والے تو نہیں بتائیں گے کہ یہاں ایک کرائم ہو رہے ہیں وہ تو وہاں کے مکین بتائیں گے اب وہاں کے علاقے کے لوگ ہی نہیں بتا رہے ہیں تو یہ ذمہ داری اس علاقے کے لوگوں پہ آتی ہے صحیح بلکل ناظرین گال بل جاری اسٹری ہے آئے وقت سے آئے بریک جو ملتا وقت سے کب آئے موسیقی 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 نوجوان مذہبی مذہبی تعلق آئے شاہ نواز مذہبی تعلق آئے شاہ نواز ہمیں ایک بات بھی کرتے ہیں نوجوان مذہب سے کافی دور ہیں بالوں کے لئے بہت قریب ہیں نوجوان ہیں نماز نہیں پڑھتے یہ کیا ہے سلسل اس طرح سے کچھ ہے آپ کا الحمدللہ میں تو نماز پڑھتا ہوں نماز بھی پڑھتے ہیں جو بھی دینی جتنا جو بھی جو شفہ روش پایا جاتا ہے ہمونے ایسے ہوتا نا کہ جوان ہیں اور جناب وہ مذہبی سے دور ہیں گھر والے بھی کیے رہے تھے کہ کاش کہ ان کو اچھے لوگ مل جائیں یہ دیندار انہیں ایک پریزگار بن جائیں اچھا ایک اور چیز ہمیں بتائیے کہ اس وقت صرف لس بیلا کی یہی کنڈیشن ہے یا اور بھی اس کے ساتھ جو چھوٹے شہر ہیں ان کی بھی یہی کنڈیشن سے ہیں لس بیلا تو ایک ڈسٹک ہے اندر جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جیسے وندر ہے بیلا ہے اتھل ہے لاکھڑا جیسے ہب ہے تو کافی وہاں پہ مسائل ہیں اور ایجوکیشن کا ایک مسئلہ ہے تو اس پہ ہم نے میں نے اور میرے والے صاحب نے کافی اسکولوں کی ہلپ کی ہے اور ہم نے خود ان کا افتادہ کیا ہے اور وہاں پہ ابھی ہم نے وہاں پہ ایک اسکول ہے وہاں پہ ہم بیس بچوں کی ایوری منت بیس بچوں کی فیس ہم اپنے جیب سے دے رہے ہیں اور جتنا ہم سے ہو سک رہا ہے اس سے بھی زیادہ اسکولوں کی ہم مدد کر رہے ہیں اور ہمارا کام ایجوکیشن کو اور لس بیلا کے لوگوں کو خاص طور پہ وہ جو بچے ہیں بچیاں ہیں تو ان کو آگے لانے کی ہماری کوشش ہے کہ وہاں پہ ہماری جو بہنیں ہوں گی وہ پڑھ کے آگے آئیں گی تو اس میں میرا خیال ہے لس بیلا جب وہ پڑھیں گے تو لس بیلا ضرور ترقی کرے گا کیا نوجوان نسل وہاں کے بیدار نہیں ہیں یا آپ ان کو بیدار کرنا چاہیں گے کیا آپ کا کمیشن وہاں سر وہ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم آگے نہ آئیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کے خواہش ہے کہ ہم آگے آئیں ہم کسی بھی لیول پہ آئیں اور لس بیلا کو خوشحال دیکھیں تو ہماری کوشش ہے کہ جو بھی جس شعبے میں جس کام میں جتنا بھی ہو سک رہے ہم بالکل ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان کی بھی خواہش ہے لس بیلا کی لوگوں کی کہ ہم ہمیں اچھی سہولتیں اچھی فیسیلیٹیز ہمیں پروائیٹ کیجئے دیکھ صاحب آپ کی کیا رائے اس پر جبکہ آپ کراچی کو دیکھ رہے ہیں لاہور کو دیکھ رہے ہیں اسلامات کو دیکھ رہے ہیں آپ تو پوری دنیا بھی گھونتے ہیں ایک لس بیلا علاقہ اس کی کوئی اتنی بڑی باتیں بھی نہیں ہیں چھوٹ چھوٹی خواہشیں ہم فلفور پوری بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا اپنا ہی شہر ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان چیزوں سے وہ محروم ہیں میں تو جیسے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ جہاں ذمہ داری حکومت پر آتی ہے حکومت بارال وہ اس کی ذمہ داری اس سے پر شفٹ کی جاتی ہے تو لوگ کی ذمہ داری بھی آتی ہے جو عوام ہیں جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں ان کا بھی ان کا بیدار ہونا ان کا شعور کا ہونا ان میں وہ بہت ضروری ہے اور ان کو اپنے حقوق کا پتا ہونا چاہیے اپنے ذمہ داریوں کا پتا ہونا چاہیے اب حقوق سے مطالق یہ ہے کہ حق کے لئے تو سب کھڑے ہو جاتے لیکن جب اپنے ذمہ داری کی بات آتی تو ذمہ داری ادا کرنے کوئی تیار نہیں تو میرے خیال میں بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پر میں لذبی لگی جب بات کرتا ہوں چونکہ بلوچستان کی صرف اس کا وہ حصہ ہے تو پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں بہرحال بڑا کام ہو رہا ہے بڑی ترقی ہو رہی ہے سب کچھ ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا رہا ہے کہ بلوچستان میں اس تھوڑی سی یہ کمی ہے تو اس کمی کو میں بجائے پھر وہی بات ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان پر شفٹ کروں اور ان کو میں کسی کو بلیم دوں کہ یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا یا وہ وہاں کے لوگوں کو دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ کا ایک گھر ہے اس گھر میں آٹھ افراد ہیں مثال کے طور پر اب آگ لگ رہی ہے بہار آگ لگی گئی ہے یا کوئی بہار ایک مسئیبت آ رہی ہے یہ کچھ ہے تو آپ یہ سوچیں کوئی آگ ہی بچائے گا ہمیں یہ آگ کوئی اور آگ ہی بجائے گا ارے بھائی تم اس میں رہتے ہو تم ہی ہو یہ آگ اندر آکے تمہیں جلائے گی تمہیں نقصان بچائے گی کیوں انتظار کر رہا ہو خود کھڑے ہو اور اس کو اپنی جان بچانے کیلئے اس کو بچاؤ کہ بجائے اس کے کہ سوچو کہ کوئی آ کے ہمیں جو ہے نا وہ بچالے ہی ہماری تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں کے عوام کو شعور پیدا ہو ان میں بیداری ہو اور وہ خود کھڑے ہوں اب جیسے ابھی یہ شانواز صاحب جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس طرح کے اگر اور لوگ بھی آئیں اور اس طرح سے آ کر کیوں کہ دیکھیں نا ایک غریب آدمی ہے ایک مسکین ہے جس کے پاس نظرہ ہے وہ بچالہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ چاہتے بھی کچھ نہیں کر سکتا کر وہ ہی سکتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہے تو ایسے لوگوں کو بڑھ چڑھ کا حصہ لینا چاہیے اور اب اصل بات یہ کہ ان میں شعور آئے کون کن میں یہ بری بات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے اب وہ بھی اگر یہ سوچ کہ کہ ٹھیک ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے خاص بنا دیا اور یہ عام ہیں اب تو بات یہ نا عوام اس کو کہتے ہیں جو عام ہیں جو لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی اقتدار دیا ہے کوئی مال و دولت دی دیا وہ کہتے ہیں ہم خاص ہیں تو اب دو تبقے ہو گئے ہیں عوام اور خاص تو وہ کہتے ہیں ہم تو خاص ہیں ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ ان کا مسائل حل کریں صحیح شانواز آپ یہ بتائیے کہ اب نوجوان نسول کو کس طرح اویرنس دیں گے وہاں پر جس طرح ڈاکٹس آپ نے بھی بات کی ہے کہ ان کو شعور دینا آپ اپنے طور پر تو کام کر رہے ہیں تو لوگ آپ پر کرنا بس یہی کام کر رہے ہیں نیکی کر رہے ہیں چلی کہ کافی ہے ہم کیوں آگے بڑھیں بھائی مرنے گیا ہوتا بھی یہ یہ تو آپ کیا اس چیز کو کس طرح اویرنس دیں گے وہاں پہ گورنمنٹ کا تو ایک اسکول ہے ایک ایک سکول ہوتا ہے کورے لسبیلا میں ایک اسکول ہے نہیں شہر ہے ڈاcolle میں تو نہیں جتنے شہر ہوں تو اس سے سب سے تنے اسکول ہیں لیکن زیادہ وہاں پہ پرائبیٹ اسوشویشن جو ہیں وہ اسکول ہیں وہ پڑا رہے ہیں تو میرہ خیال سے وہاں پہ ابھی کافی لوگوں میں پوٹنشل بھی ہے اور اویرنس ہے یہ بات نہیں ہے کہ لسبیلا کے لوگوں میں کوئی اویرنس نہیں ہے اسمیلہ کے لوگ ماشاءاللہ کافی اوینس ہیں ان میں اور کافی ایڈوکیٹڈ بھی ہیں وہاں کے اسکولوں میں وہیں کے ٹیچرز ہیں کوئی باہر سے نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید ہمیں کوئی سیمینارز کر رہے ہیں آپ وہاں کوئی ایسی کانفرنس یا ایسے کوئی ارادہ رکھتے ہیں آپ کے ان کو جگایا جائے بتایا جائے اوینس دی جائے جی بالکل ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں تو کیا مجھا ہے کہ یہ چیزیں ابھی تک وہاں پر ہو نہیں سکی کافی چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ پانی کی بھی سہولت کم ہے وہاں پر اور بجلی کی بھی سہولت میرا خلا گیس کی بھی کمی ہوگی شاید وہاں پر بلکل گیس بھلوچستان سے نگلتا ہے لیکن ابھی تک لسویلا میں نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں ہے لیکن آستہ آستہ آئے گا جب تک لوگ اٹھیں گے جب اپنے حق کے لیے اگر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی باہر سے آکے تو پلیٹ میں رکھے تو کوئی نہیں دے گا تو آپ نے اس کے حوالے سے کوئی ایسا کام شروع کیا ایسا اویرنس دینے والا دیکھیں بزادی طور پر ہم سے دیکھیں نا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جیسے ہی سکول لوگی جتنا ہم سے ہو سک رہا ہے ہم اپنی کر رہے ہیں باقی جو بڑے بڑے کام ہیں جو گورنمنٹ کے کام ہیں وہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو کرنے چاہئے وہ ان کو اس پہ بلکل ان ایشیوز کو دیکھنا چاہئے ہم تو ہمیں تو کوئی فنڈ تو میرا خیال سے ہمیں گورنمنٹ کے نہیں مل رہے ہم تو اپنے پرسنل سے کر رہے ہیں لیکن جو ہم سے ہو سک رہے ہیں ہم کر رہے ہیں باقی صاحب یہاں برطولہ صاحب مہرانہ رہا ہے آپ کی چاہئے کہ ایسے نوجوانوں کو کس طرح اویرنس دیں اور یہ آگے اویرنس کس طرح پھیلائے وہاں پر دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ چراغ سے چراغ جلانے والی بات ہے کہ ایک چراغ اگر ایک چراغ کو جلائے تو وہ آگے کے پھر وہ چلتا جاتا ہے سلسلہ چلتا جاتا ہے تو یہی بات ہے اچھا بلوچستان کے حوالے سے میں اکثر یہاں یہ بات ہو رہی ہے بلوچستان کو جو اس کے اس کے اللہ تعالی نے جو اس کو زخائر دیئے ہیں اس کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بلوچستان میں بہت سارے ایسے ڈائمنڈ کے زخائر ہیں گولڈ کے ہیں سوئیس وہاں سے نکلتی ہے اور بہت ساری ایسی مادنیات ہیں منرلز ہیں جو بلوچستان میں اللہ تعالی نے وہ رکھے ہیں اب سوال یہ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے پسماندہ جو صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے اور اگر اس کو زمینی حقائق کے بنیاد پر دیکھا جائے تو تمام تر مادنیات وہاں پر زیادہ ہیں تو یہ بلکل ایسے ہی لگتا ہے مجھے کہ جیسے افریقہ کے بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ وہ ان کے پاس ڈائمنڈ سے بھرے پڑے ہیں اب لیکن وہ غربت میں بھی وہ سب سے آگے ہیں یعنی اگر ان کو کچھ یورپین جو کمپنی تھی انہوں نے افریقہ کو جب وزٹ کیا انہوں نے کہا اس سے خاص علاقے کو انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹھیکہ دی دی جائے تو وہاں سے ڈائمنڈ نکلنے شروع ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ ڈائمنڈ نکال لیتے ہیں اور اس میں سے آپ کو اتنا حصہ وہ دیتے ہیں تو وہاں کی حکومتوں نے کہا سارے ڈائمنڈ نکال کے لے جائیں گے ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیں گے انہوں نے بھگا دیا وہ بچے لے گے اب بات یہ کہ وہ اپنے جگہ غربت کی اسی جگہ پہ موجود ہیں تو میں یہ نہیں جانا کہ کسی کو وہ دیا جائے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مادنیات دیئے ہیں تو ان کے انویٹ کریں ان کو ڈھونڈیں ان کو سرچ کریں اس کے ایکسپلور کریں تو یہ سب چیزیں بھی ہیں کہ اس کی بھی اویڈنس کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس اویڈنس ہے وہ آگے دیں آپ نے کبھی وہاں کے جو ایم پی ایم ایم اے ہیں یا وہاں کے جو ذلہی حکمران ان سے رابطہ کیا اس موضوع پر ابھی ہے کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں آپ جی بالکل ان سے ہمارا رابطہ ہے اور ان کو میرے خیال سے آگئی دیئے آپ نے میرے خیال سے ان کو ساری چیزوں کا علم میں ہے ان کے کیونکہ وہ ایک علاقے سے آپ جب منتخب ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کے مسائل کا بھی تو میرے خیال سے پتہ ہی ہوگا تو ان کو سب پتہ ہے لیکن لیکن ان کو دوبارہ بھی آگا کیا جائے بسوقات انسان خوابگاہ میں ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا اس کو دیدار کیا جاتا ہے بہت شکریہ رکھ ساپ پرگرام میں تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا پرگرام میں تشریف لائے ناظرین بلکل یہ گال صحیح ہے تو جیسی تائیں آویرنس آسی نتا دیوں جانا نتا دیوں سنجانا نتا دیوں علم نتا دیوں شعور نتا دیوں تیسی تائیں دانشور پیدا کون تھی پر انلاہ ضروری یہ آئے تسا سب ملی کرے ہی کم کھنو آئین جترو سانجے وسا میں جو اوترو کوئیوں آئین جے کو وسا میں بیجے آئے انہوں نے تیو اگر چھلے جو پرگرام روشنی جو سفرما شاکریہ لیکلین اجازت فی امان اللہ موسیقی